السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر پانچ سو چودہ امام شافعی سلسلہ نمبر دو حضرت جی رابع اور ان کا دعوتی رجحان سیرت تجیبہ کی برکتیں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملہ نبی بعدہ اما بعد تذکرہ امام شافعی علی رحمہ سلسلہ نمبر دو امام صاحب نے دین کے تمام شعبوں پر کام کیا مصر میں ان کا ترتیب درس یہ تھا کانا یجلسو فی حلقت اذا صلت صبحا فیجیئوہ اہل الفقہ فیسالونہو فیزا طلعت شمس قامو وجاء اہل الحدیث فیسالونہو ان معانی ہی و تفسیل ہی فَإِذَا اِرْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَوُونَ الحَلْقَةَ الْمُنَاظِرَةَ وَالْمُزَاكِرَةَ فَإِذَا اِرْتَفَعَ النَّهَارُ تَفَرَّقُوا وَجَاءَ اَهْلُ الْعَرَبِيَّتِ وَالْعُرُودِ وَالْشِعِرِ وَالْنَحْوِ حَتَّى یَقُرُبُوا اِنْتِصَوَابَ النَّهَارِ بَحَوَالَةَ وَالِي صفحہ نمبر 62 ترجمہ امام شافی علی رحمہ فجر کی نماز کے بعد درس میں تشریف رکھتے تو پہلے فقہ کے طلبہ فقہ کی تعلیم حاصل کر دے فی سورج طلوع ہونے کے بعد وہ لوگ اٹھ کھڑے ہو جاتے اور حدیث کے طلبہ آ جاتے اور آپ سے اس کے معانی اور مطالب اور شرح دریافت کرتے بعد ازا جب سورج کچھ زیادہ بلند ہو جاتا تو پورا حلقہ بحث مباحثہ اور مذاکرے میں مشغول ہو جاتا غالبا فقہی مباحث پر اس کے بعد جب دن زیادہ چڑھ جاتا تو یہ تمام لوگ منتشر ہو جاتے اور عدب کے متعلم آ جاتے اور عرود شیر و نحو وغیرہ کا درس شروع ہوتا یہاں تک کہ دوپیر ہو جاتی حدیمہ شافی علی رحمہ کے اس انہماک کی برکت سے ہزار و شاگرد بغداد مصر وغیرہ میں پیدا ہوئے اور علم حدیث کو عروج ملا اور اصول فقہ مقرر ہوئے حافظ ابن حجر حسین بن علی کرابیسی کے حوالے سے لکھتے ہیں اخرج ابن حاتم من طریق حسین ابن علیقین القرابیسی بحوالہ توالی صفحہ نمبر ستاون ابن ابن حاتم نے کہا کہ حسین بن علی کرابیسی نے بیان کیا کہ ہم کتاب سنت اجمع کو نہیں جانتے تھے یہاں تک کہ ہم نے امام شافع علی رحمہ سے سنا کہ وہ کتاب سنت اجمع کے الفاظ استعمال فرمایا کرتے تھے فائدہ ظاہر ہے کہ راوی نے سبی حلقوں میں بیٹھنے کے بعد ہی اس بات کی شہادت دی ہوں گی کہ شریعت کے اہم اصول کتاب و سنت و اجمع نام کے بنیادی اصولی نام امام شافع علی رحمہ کے ہی دیئے گئے نام ہیں تنبی یہ اس لیے ہوا کہ اس زمانے کے لوگ مسائل بیان کرتے وقت اپنے اساتذہ کا حوالہ دینا کافی سمجھتے تھے اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں جو ایمہ سلاسہ امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین پر منشرے نہ ہو سکی وہ باتیں امام شافع علی رحمہ پر منشرے ہوئی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہی شرعی بنیادی اصول و مراجع یعنی کتاب سنت و اجماعی کو لے لیجئے کہ امام شافعی پر اگر یہ منکشف نہ ہوتے تو اس کے بغیر ہماری شریعت اسلام کے ماخذ و مراجع نامکمل و ادورے رہ جاتے اسی طرح دعوتی کام کے مجتحد حضرت جی رابے مولانا محمد سعاد صاحب دامت برکاتہم کی ذات گرامی ہیں کہ وقت کی مناسبت سے دعوتی کام کی اثرار و رموز اگر حضرت جی رابے دامت برکاتہم پر منکشف ہو جائے جو سابقہ تینوں عمراء یعنی حضرت علیاز حضرت مولانا علیاز حضرت مولانا یوسف اور حضرت مولانا انام الحسن صاحبان رحمہم اللہ پر منشرے نہ ہوئی ہوں تو اس میں کون سی قیامت آگئی کون سا نہج بدل گیا یہ اس اعتراض کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کے لیے خروج فی سبیل اللہ کی شرط کہاں لکھی ہوئی ہے امام شافع علیہ رحمہ کے وقت کے علماء نے تو ان سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کتاب و سنت و اجماع کہاں سے کس حدیث سے ثابت ہے بلکہ سب نے اس کو قبول بھی کیا اور متفقہ طور پر دین و اسلام کی اصل قرار دیا چاہے وہ حنفی ہوں کہ مالکی ہوں کہ ہنبلی ہوں کہ شافعی ہوں اسی طرح کے بیسیوں باتیں ہیں جو تا قیامت دین کی محنتوں اور فکروں میں گھلنے والوں پر کھلتی رہیں گی مولانا محمد سعید صاحب کے بیانات اور دعوتی فکریں حضرت جی مولانا محمد سعید صاحب کے بیانات سب کے سب اجتہادی ہیں ان کی ذات ایک مجتہج فی الدعوہ الاللہ کی ہیں ان کے دادا حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمہم اللہ کی بھی یہی حالت رہی ہیں بقول مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے وقت میں حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمہم اللہ کے بیانات علماء کے حلقے میں سوالیاں نشان بنے ہوئے ہوتے تھے ہماری سوچ وہ متعلق سے کہیں زیادہ اوچھے بیانات ہوتے تھے آخرکار میں ایک ایک بات کو دعوتی لائن کے بزرگوں مثلاً عبداللہ بن مبارک علمہ ابن تیمیہ علمہ ابن جوزی رحمہم اللہ وغیرہ کی فکروں کی تشریحات و بیانوں سے ملا کر دیکھتا دیکھتا چلا تو ہر بات کو کسی نہ کسی کتاب میں پایا اور اسی طرح ایمانیات کو عبدالقادر جیلانی رحمہم اللہ سے ملتے جھلتے پایا تب دل منشرے ہوا اور پھر جو ہونا تھا وہی ہوا یعنی علماء اکرام حضرت جی یوسف حضرت جی یوسف صاحب نور اللہ من قدہو کے بیانات کے آشک ہو گئے فائدہ اگر موجودہ دور کے علماء وہ مفتیان اکرام بھی حضرت علی میا رحمہم اللہ والا راستہ اختیار کرتے تو بہت سے اشکالات کا جواب مل جاتا واقعی طور پر اور واقعی طور پر معترضین کی سب باتوں کے جوابات باقاعدہ کتابوں کے حوالے اور اس نادات کے ساتھ دیے جا چکے ہیں چاہے وہ باتیں واقع تور کے متعلق ہوں یا حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کے متعلق ہوں یا بی بی زینب رضی اللہ عنہ کے ولیمے کے متعلق ہوں یا بے حیائی کی نوعیت کی بابت ہوں یا اصحاب قہب کے کتے کی بابت ہوں ہدایت کی محنت پر منحصر ہوں یا قرآن مجید پر اجرت کا مسئلہ ہو زکاة کے مال سے متعلق تشریح ہو نیز مفتی زید صحاب وغیرہ نے جس جس بات پر نقد اور تنقید کی ہیں سب کے جوابات کتاب اور اس کے صفہ نمبر اور حدیث نمبر کے ساتھ دے دیے گئے ہیں دارالعلوم دیوبن نے جس شدت سے شرعیت کی تائد کی تھی اسی شدت سے ان کا رد بھی کیا گیا دنیا نے دیکھا اور خوب دیکھا کہ ابی بی دارالعلوم کا دارالفتہ ہمارے تبلیغ والوں کے دو سوالات دینے سے دو سوالات کے جوابات دینے سے آجز اور قاسر ہے سوال نمبر ایک شرعیت کی شرعی حیصیت کیا ہے سوال نمبر دو حضرت جی مورانا سعید صاحب پر لگائے گئے فتوہ کے مراجع وہ اس ناداد پیش کیے جائے قیامت تو آ سکتی ہے مگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ان دو سوالوں کے جوابات شاید ہی دارالعلوم دیوبن کے فتوہ کمیٹی سے من سکے دینی خدمات جب سیاسی چوگا پہن لیتی ہیں تو نصرت خداوندی سے محرومی ان کے کام کا مقدر بن جاتی ہیں اور بغیر نصرت خداوندی کوئی اقدا حل نہیں ہونے کا کسی شاعر نے کہا ہے جہاں موجے ہی موجے ہوں وہاں ساحل نہیں ہوتا جہاں پر اقل ہوتی ہے وہاں پر دل نہیں ہوتا ہمارا اقدا مشکل ہے کسی سے حل نہیں ہوتا الحمدللہ سچ فرمایا فرمانے والے نے کل شیئن یعودو الى اصلہی ترجمہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے تبلیگی کام بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین سے چھلا رائیون مرکز پہنچا کچھ عرصے بعد مرکر نظام الدین بنگلے والی مسجد سے منقطع ہو کر روپوش ہو گیا اور آج بروز اتوار ربیو الاخر چودہ سو چالیس ہجری بمطابق سولہ دسمبر دو ہزار اٹھارہ رائیون کی قدیم شورہ کے مخلص بزرگوں نے آپس کے مشورے سے اس امانت کو پھر سے مرکز نظام الدین مرکز نظام الدین پہنچانے کا فیصلہ کر کے اللہ کو اور اس کے بندوں کو رازی کر لیا جزاہم اللہ احسن الجزائی انسائل المبلغین ہماری مراد یہاں دو باتیں ہیں دعوتی کام اپنے اصل مرکز نظام الدین کی طرف چلا یعنی رائیون مرکز میں آئندہ سے دعوتی کام مرکز نظام الدین کے مشورے سے اور ان کی ترتیب پر چلیں گا نمبر دو دوسری بات یہ کہ فتنہ خبیصہ عالمی شورہ رائیون رائیون مرکز ہی میں جنمایا گیا تھا آج کی تاریخ میں وہ مرکز رائیون ہی میں عملی طور پر دفن ہو کر رہ گیا جہاں پیدا ہوا تھا وہی دفن ہو گیا ویسے ہر فتنے کی کچھ نہ کچھ شاخے اور باتیں ادھر ادھر فیلی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح سے فتنہ خبیصہ عالمی شورہ کی کچھ شاخے کچھ تنکے کچھ کارندے ہندو پاک وہ بنگلا وہ یوکے وغیرہ میں سوکے پتو کی طرح ملیں گی ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی کاس فم کاس فم معقول کی طرح ہو کر رہ جائیں گی البتہ دفن ہونے کے باوجود ایک عرصے تک شاید ایک عرصے تک شاید اتھر فتنے کو وارسو یا فیس بک پر دیکھا جاتا رہیں گا وہ بھی عبرت کی نگاہ سے مگر عملی طور پر اس فتنہ خبیصہ کی شان و شوقت باقی نہیں رہی ان حالات میں اس فتنہ خبیصہ کے لوگ تین حصوں میں منقسم ہو جائیں گے نمبر ایک سعادت مند لوگ توبہ کر کے مر کر نظام الدین لوٹ جائیں گے اور دعوتی کام پر خڑے ہو جائیں گے نمبر دو دوسرے کم حمت و پست حوصلہ لوگ کنجہ نشینی اختیار کر لیں گے یعنی گھروں پر گم نائمی کی زندگی جینے پر راضی رہیں گے نمبر تین تیسرا وہ طبقہ جو اشقیہ کا طبقہ ہے وہ آخری ساس تک شرائیت ہی کی دعوت کو دیتے ہوئے غضب الہی کا شکار ہو کر فنا ہو جائیں گے جس طرح معتزلہ خوار جہمیہ وغیرہ امارت والے شکر بجا لائے شرائیت والوں کا دل کھول کر استقبال کرے یہ اپنے ہی ہیں اپنے ہی تھے حالات کا شکار ہو گئے ہیں ان کی تقریم وہ توقیر کی جائے اللہ نے نصرت و مدد فرمائی اس لیے یہ دن دکھایا یا ربی لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہ ہمیں نفس کا شکار ہونے سے بچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ